بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معذر سامین آپ کو کوئی شامدید کہتے ہیں سید اسلام اکواعث میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معذر سامین لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر کوئی بھی کام شروع کریں کوئی بھی وظیفہ شروع کریں کوئی بھی اچھا کام شروع کریں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لازمی پڑھیں انشاءاللہ تعالی کوئی بھی کام ہوگا جس کام کے لئے بھی نکلیں گے اس میں کامیابی ہوگی معذر سامین اللہ رب العزت سے میں دعا گو ہوں آپ بہن بھائی جہاں پہ بھی ہوں خیر و آفیت سے ہوں اللہ تعالی کے رحم و کرم میں ہوں معذر سامین اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں جن بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی اللہ تعالی ان کو نیک اور اچھے رشتے ادا فرمائے جو مسلمان بہن بھائی پریشان حال ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانیاں دور فرمائے جو بہن بھائی بے روزگار ہیں رزق کی کمی ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ علمین ان کو اپنے غیبی خزانوں سے رزق ادا فرمائے اور جو پریشان حال ہیں بھائی بہن بھائی اللہ تعالی تمام کی پریشانیاں دور فرمائے جو غیر مذہبیں اللہ تعالی ان کو سیدھا راستہ دکھائے ان کے اوپر اللہ تعالی اپنا رحم و کرم فرمائے معذر سامین آئیے اب یہ اپنے وظیفے کی طرف جانب چلتے ہیں وظیفہ حصول اولاد کے لیے وظیفہ ہے بہت زبردست قسم کا وظیفہ ہے پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ پیش کر چکا ہوں ماشاءاللہ جو بہن بھائی علاج کرا کرا کے تھک گئے ان کے لیے بہت زبردست خاص قسم کا وظیفہ ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد کسی ڈاکٹر کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اللہ تعالی اپنے خزانوں سے آپ کو نیک اور نرینہ صالح اولاد عطا فرمائیں گے معذر سامین یہ وظیفہ اس طرح ہے ہر نماز کے بعد سو مرتبہ اول و آخر گیارہ بار درو شریف فرنا یا متقبر یا واحد یہ آگے میں سکرین پہ دے دیتا ہوں یہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہر نماز کے بعد دو منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کا سو مرتبہ پورا ہو جائے گا بہت آسان سا وظیفہ اتنا مشکل نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو گیارہ دن کرنا ہے گیارہ دن میں ریزلٹ نہیں ملتا تو اکیس دن لازمی کرنا ہے سو مرتبہ پرنے کے بعد آپ نے بہن بھائیوں کرنا اس طرح ہے پانی کے اوپر پانی کی بوتل رکھنی دم کر لینا ہے اس پانی کے اوپر بیوی بھی وہی پانی پیئے اور شوہر بھی وہی پانی پیئے دونوں نے وہی پانی پیئے اینا ہے جب بھی مطلب ہے پیاس لگتی ہے جب بھی پینے کے لیے پانی یوز کرنا ہے وہی پانی اگر کہیں کام پی جاتے ہیں جو پی جاتے ہیں گوتل ساتھ رکھ لیں اس میں وہ پانی رکھ لیں جہاں پہ بھی جاتے ہیں اس سے انشاءاللہ شوہر یا بیوی کے جو بھی مسئلے ہوں گے جراسیم کی کمی ہوگی کوئی بھی ہوگا مسئلہ انشاءاللہ وہ اکیس دن تک مکمل ہو جائے گا اکیس اس وظیفہ کرنے سے پہلے آپ رپورٹیں کرا لیں انشاءاللہ اکیس دن بعد پھر کروائیں انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ اچھا ملے گا دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ہمیں اپنی کمنٹ میں آگاہ ضرور کریں اور انشاءاللہ آپ بہن بھائیوں سے رکیسٹ یہ اچھی جو چیزیں وہ آگے شیئر کر دیا کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اس کے لئے اجازت لینے کی ضرور نہیں ہے میں اپنے دل سے اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں آپ یہ کام شروع کریں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اوپر رحم و کرم فرما یہی ہمارے لئے بہت یہی ہمارے لئے سواب کا کام ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ وظیفہ بہت پسند آئے گا اور جب ریزلٹ ملے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھائیوں سے رکیسٹ ایک کمنٹ کر کے مجھے ضرور آگاہ کرنا بہت مہربانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ